حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے مسلمانوں سے یہی کہا کرتے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اے لوگوں جو کچھ بھی عزت ملی ہے وہ رسول اللہ کی بدولت ملی ہے جب آپ خلیفہ بنے حضرت ابوبکر صدیق کے بعد آپ کو لوگوں نے کھڑا کیا ممبر پر تو سب سے پہلا جو خطبہ آپ نے دیا وہ یہی کہا کہ اے لوگوں عمر کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے مجھ سے پہلے جو گزر چکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر انہی کا سارا طریقہ ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں جس چیز کا بھی تمہیں میں حکم دوں گا انہی دو لوگوں کے احکام میں سے حکم دوں گا یہ نہیں کہ میں اپنا ایک سسٹم چلا ہوں گا میں ایک اپنی ریایہ چلا ہوں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو ممبر رسول پر کھڑے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی عمر میں تھے آئے مسجد نبوی میں اندر داخل ہوئے حضرت عمر فاروق خطبہ دے رہے تھے بلند آواز سے امام حسین نے کہا اے عمر میرے نانا کے ممبر سے اتر جاؤ یہ میرے باپ کا ممبر ہے حضور کو وہ اببہ کہتے تھے حضور نے بھی ان کو بیٹا کہا ہے کیونکہ حضور کی اولاد بھی حسنین کریمہن سے ہی تھے کہا یہ میرے باپ کا ممبر ہے حضرت عمر بیچ خطبے میں اتر آئے یہ نہیں کہ جمعہ کا خطبہ کمپلیٹ کر لو خطبہ چھوڑ دیا اور نیچے آگئے امام حسین کے عمر اس وقت نو سال کی تھی یا آٹھ سال کی تھی جتنی بھی رہی ہیں آپ نیچے آئے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے امام حسین کے دونوں کندوں کو پکڑا اور کہا سچ کہا شہزادے آپ نے یہ ممبر تمہارے باپ کا ہے تمہارے نانا کا ہے حضرت حسین نے کہا کہ اترو میرے باپ کی ممبر سے اور اپنے باپ کی ممبر پر جاؤ حضرت عمر نے کہا میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں ہمیں جو ممبر ملا ہے وہ تمہارے نانا کی وجہ سے ملا ہے وہ تمہارے گھر سے ملا ہے ہمارا اپنا کوئی ممبر نہیں تب امام حسین نے کہا اچھا تمہارا کوئی ممبر نہیں میرے باپ کی ممبر سے بولنا ہے پھر بولو حضرت عمر پھر کھڑے ہو گئے یہ بتانا تھا لوگوں کو کہ اے لوگوں عزت جو کچھ بھی ہے وہ رسول کے گھر سے یہاں سے رشتیں مضبوط رکھو یہاں سے اپنی عزتیں تمہاری کائنات میں چھا جائیں گی اور اس گھر کو چھوڑ کر کہ تمہاری کوئی عزت نہیں ہے آج جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ میں نام چھپا دوں ایڈنٹیٹی چھپا دوں شناک چھپا دوں تاکہ لوگ میری عزت کرنے لگ جائیں اور مارے جاؤ گے اور ختم کیا جاؤ گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی عزت عمر کے پورے عامال ٹھے